سواگت کرتا ہوں آپ کا میری ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں بہت ہی گود نیوز ہے آپ کے لئے بہت اچھی خبر لے کر آئے ہوں یار کتنے دنوں کتنے دنوں نہیں کتنے مہینوں سے ہم بیٹھ کر رہے ہیں یہ نیوز کا کی قبر یہ نیوز ملے اور آپ کو بتاؤں گی میں نے کلی ایک ویڈیو پنایا تھا یہ دبائی نیوز کے اوپر فلیڈ نیوز کے اوپر تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ساتھ اگر اس تک اوپن ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی ابھی بہت اچھی گود نیو نکڑ گیا ہی ہے جو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جو کہ دبائی کا جن کے پاس ابھی دبائی کا ریزیڈنٹ ویزا ہے ابھی تک والیڈ ہے ویزا ان کا وہ فائنلی وہ فلائی کر سکتے ہیں دبائی میں جا سکتے ہیں پانچ آگست کے بعد یعنی پانچ آگست سے وہ چالو ہو جائے گا ریزیڈنٹ ویزا والے جو پلائی کر سکتے ہیں پانچ آگست کے بعد اور جئی گود نیوز نکل کے آ رہی ہے ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی میرے ایک سسکیبر نے مجھے میسے کیا تھا کہ ساتھ اگست کو کی ہو جائے گا یا پانچ کو ہو جائے گا یا پھر چار کو ہو گا تو سر دیکھیں ابھی 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 یہ جو نیوز ہے یہ کہ انہوں نے نیوز میں دیا ہے کیونکہ پانچ اگست میں بلکل چالو ہو جائے گا اور میرے بہت ہی اچھے ساتھی نے مجھے لوگ کی دبائی میں ہے انہوں نے بتایا ہے ہے کہ پانچ اگست سے چالو ہے ریزیڈنٹ ویزا والوں کے لیے صرف ہے یہ جو کی ویلیڈ ریزیڈنٹ ویزا ہے ان کے لیے ہے پانچ اگست سے چالو ہو جائے گا ہاں جن کا ویزا یعنی کی جن کو شیئے مینے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جن کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے یعنی کی کوئی کسی کسی کو زیادہ ہو چکا ہے نہیں کیونکہ آٹومیٹکل اگر ہم دیشے دبائی سے باہر رہتے ہیں شیئے مینے سات مینے یا شیئے مینے سے اوپر ہو گیا تو آٹومیٹکلی ان کا ویزا وہ ختم ہو جاتا ہے جو کیونکہ آتھورٹی نہیں ہوتی دوارہ آنے کی تو اس کے لیے انہوں نے ابھی تک کوئی لیٹیسٹ آپڈیٹ نہیں بتایا ہے کیونکہ ان کو لیے کیا کرنا پڑے گا ابھی پروسیڈر سٹارٹ ہو چکا ہے جو کی ریزیڈنٹ والے فلائی کر سکیں گے پانچ اگست کے بعد تو پھر آپ جو کے لیے ویزا ایکسپائر palsy ایک دو دن یا تین دن ویڈ کریے آپ کے بارے میں بھی کوئی نیوز آئے گی جب عنہ گی آپ کو میں ترنت خبر کر دوں گا اس کے بارے میں تو عمر یہی ہے کہ آپ کے بارے میں بھی نیوز آ جائے گی کیونکہ ان کا ویزا بھی ابھی اوپر ہو چکا ہے تو پھر آپ کا ویزا بھی آپ کے بارے میں بھی کچھ بتا جا گیا اس سے پہلے جو کی الشیئے مینا کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا اسے پہلے تو ہماری میسیوں نے بتا دیا تھا کہ آپ اپنی کمپنی کو کانٹیکٹ کر کے ان سے ویزا ایکسٹینڈ کے بارے میں بات کر لی جائے کیونکہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے خبر آئے گی تو میں بلکل آپ کو بتا دوں گا ابھی تو خبر یہی تھی کہ پانچ اکست کو یہ چالو ہو چکی ہے فلائٹ ریسیڈنٹس کے لیے انڈیا پاکستان نپال اور بنگلہ دیس سے بھی یہ چالو ہو جائے گی ریسیڈنٹس کے لیے تو اس کے علاوہ تو ابھی تک کوئی جو ہمارا ویزا ایکسپائر والے ہم کے لیے کوئی ڈیٹ نہیں ہے ہاں آپ فولی ویکینیٹڈ ہونے چاہیے دونوں ڈوز آپ کے انجیکشن کے لگے ہونے چاہیے اور چودہ دن سے اوپر ہو جانا چاہیے دوسرے انجیکشن لگے ہوئے آپ کو یہ ان کی کچھ سرطے ہیں کہ کوئی دو انجیکشن لگے ہونے چاہیے آپ کے اگر آپ کو ٹیبل کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی نیوز آئے گا میں بالکل آپ کو اس کے بارے میں خبر کر دوں گا ابھی تک یہ ایک گوڈ نیوز تھی تو چلیے ملتے ہیں ایسی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ